الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلا آلہی وآصحابہی وآلہ وسلم والسلی علیہ وسلم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکمت من زریتی بباد خیرسی زرعن عند بیتک المقرم ربنا لیقیم السلاح فجعن افئیدت من الناس تقویل ایہم ورزقهم من الثمرات لعلہم یشکرون صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسوله النبی الأمین الكریم ونحن والا زادی کلا من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ روح العالمین یا رسول اللہ انظر خالنا یا حبیب اللہ اسما خالنا اننا فی بحر رمی مغرقن خزب ایدینا سہل لنا اشکالنا رب شہری صدری ویسرری عمری وحلال اقلتن ویرسانی اکرہ قولی اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَ تَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رُسُّونَ اللَّهُ وَعَلَى عَلَيْكَ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاطَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى عَلَيْكَ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا شَفِيعَ الْمُسْلِبِينَ السلام علیکہ یا سیدی یا عالم اما کان وما یکون وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافعدت والغیون انتہائی عزت تقریم اور وقارد لائک علماء اکرام سناخان ازراد اور قرآن و حدیث دی روشی ویچ خطابات و بیانات سن واسطے دورو نزدیک تو مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالن اگر سن آباد فیصل آباد اندر تشیف لے ہوں والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور موجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ماہ رمضان المبارک اجتیسا جمعہ خوش نصیبی ہونا دوستان دیں جڑے اس ماہی سے یام دیں اس تو توقیر میں اور اسے تقاضیاں پورا کر دینے اور بدنصیبی ہونا دیں کہ جڑے اس اللہ دے پیٹیو مہمان دیں قدر نہیں کر سکتے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رسیلہ جلیدہ سنو سارے انہوں اس ماہی سے یام دی اس تو توقیر کرن دی اور اس لی عزت نو سمجھت دی توفیق رفیق عدا فرمائے میری ارتوارڈی بلند اقبالی اور خوش نصیبی کہ خالقی قائدات نے محنور توانو قومت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رجبیتہ فرمائے ساڑھا آجدہ جمعت و نبارک استابنوان فضائد آبی زمزم شریف ایک انوکھا مضمون ہے ایک نمہ موضوع ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کے قرآن و حدیث اور اقبال آئیمان دی روشی پہ چکت کو کرا جزاکہ تاکی نسی اس پانی نو عام پانی نہ سمجھئے اور ستھی سوچنا اسنو نہ سوچئے بلکہ اسی یہ سمجھئے کہ ایک جنت دا پانی ہے اللہ نے سنو خاص تو باتا فکمائے بنیادی تو بات نو بیان کرنے تو پہلے میں یہ بات ضروری سمجھنا کہ ساڑھا مرکزی جامعہ مسجد بغدادی دا محول ایک دنیا جہان دے محول انوکھا محول کیونکہ نو سال دا عرصہ میں نے گزر چکے تھے میں مشکل تو مشکل بھی بات کرا تو میری سامعین اس نو سمجھ دے الحمدللہ میں اس کے بھی اللہ تعالیٰ دا شکر دا دا ساڑھا جمعہ تو مبارک سدارت کے نبی ہر جمعے ساڑھے سدارت بھی ہے اور مہمان خصوصی بھی ساڑھے تشریف فرما بندے یہ بھی ساڑھا اپنا ایک ماہ ہو گئی جڑھا کے عام روٹین میں ٹویٹھنوں نہیں بھیلتا ساڑھے آج دے جمعہ تو مبارک دیں اس روحانی اور نورانی محفظ دی صدارت عزت ماب محترم اور مقام جناب محمد عاشق حسین صاحب آپ فرما رہے ہیں اور ساڑھے آج دے جمعہ تو مبارک دیں محفظ اندر مہمان خصوصی انتہائی محترم اور مقرم برادر جناب محمد عبد الرزاق سلطانی ساہر آپ نے خلق کائنات ساہر 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 سدر اور مہمان گرامی قدر اللہ تعالیٰ انت دونانو اپنی رحمت وافر ہی ساتھ آئے حضرت سیدنا ابراہی جد الانبیاء خلیل اللہ ساتھ السلام دی پہلے شادی پھر دوسری شادی ایک زوجہ محترمہ دا نام حضرت سیدہ سارا رضی اللہ تعالیٰ انہا اور دوسری دا نام حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اللہ تعالیٰ دی قدرت جدو اللہ کسی جگہ نو عباد کرنا چاہے جدو اللہ کسی مقام نو رونک دینا چاہے تی پھر اللہ سباب عطا فرمان بولی اللہ سباب عطا کرتے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کاب اللہ نو رونک دینا چاہیے جب مقام کر مقام دا پیل اللہ نے عباد کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنہ ابراہیم اللہ حق دیتا کہ اپنی بیری حاجرہ تی اُنہ دا بیٹا اسماعید اِنہ نو ناللو تی کاب اُنہ نو شڑ کے دوسر جڑے علاقے جانا تُسی تشریق لے پھر میں جانا تی حاجرہ جانا میں جانا تی اسماعید جانا اللہ دی قدرت تمہیں تبیل نہیں کرنی بس صرف تچ دینا مقصد تاکہ بات اُنہ آسان طریقے نہ رہی کر سکتے اللہ تعالیٰ دی قدرت عبراہیل علیہ السلام اللہ کا آگر آپ نے اپنی زوجہ حضرت سیدہ حاجرہ اور اپنے بیدے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ناد لیا اور کعبہ کھل لائنہ جتے اس جگہ انہیں چھوڑ آئے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ آنا نے کچھ خجورہ لے دی کچھ فانی دا کھانے واسطے خجورہ اے توارک الموجود نے حضرت عبراہیل علیہ السلام نے انہوں بٹھایا تھے آپ سواری بیٹھے تے جنب حضرت سیدہ حاجرہ اللہ تعالیٰ آنا پچھر لگ تسی آپ کتھر چل لے ہو فرمایا توارک واسطے اللہ دا حکم اے وے میرے واسطے اللہ دا حکم مجھ بھو رہے توانو میں ایک بٹھایا تھے میرے اللہ دا حکم میں تو جا رہی میرے اللہ دا حکم تسی اللہ دے حکم دے بابان دے بابان حضرت عبراہیم علیہ السلام تشریف لے شاند دیل گزرے کھجورہ ختم ہو گئی شاند دیل گزرے پانی ختم ہو گیا حضرت سید احمی علیہ السلام چھوٹے بچے دو دو پیندے بچے کھجورہ بھی کھاتا پانی بھی کھاتا حضرت سید حاجرہ اگلہ دیل میں خیال آیا کہ پانی تے جائے زندہ رہن واضح خوراک تے جائے دیل زندہ رہن واضح آپ سجے خبے نگاہ دو آئی لیکن کسے پاسے پانی نظر نہ آیا دل بچے خیال آیا کہ کعبہ تلہ دے کول سفا پہاڑی کعبہ تلہ دے کول مروہ پہاڑی نیچے کھڑیاں پانی نظر رہندہ میں کوئی سفا ہوتے جائے سفا پہاڑی ہوتے جائے وہ سکھدہ پانی نظر آجے اگر اچھے نہ آئے تو میں مروہ پانی کچھا جائے آپ کو سفا چار چفیر نگاہ دوڑائیں لیکن آپ پانی نظر نہیں آئے جس جگہ ہوتے جنہے گئے اور حاج واسطے اللہ سارے اطفیق آتے جنہے گئے بار پار دوڑائے جنہے نہیں جا سکے اللہ انہم بار پار سعادت اور شرف عطا فرمائی جس سبز کیوپا اچھکا لگیا تھے کسے دور میں دو پلر اندیس دو تھا یعنی دو سبز رنگ دے پلر ترکی دور ویج پڑھے سارے ارب سوڈیا دور آیا انہم سبز کیوپا لگا کے مزید جدید رنگ اور طرز دے دیتی لیکن حضرت سگدہ حاجرہ رضی اللہ اچھکا جس دور میں دور سارے آئی تو پانچ ہزار سال پہلے کتنی دیر پہلے پانچ ہزار سال پہلے جدو حضرت حاجرہ رضی اللہ اچھکا دور سارے اس جگہ اتھے ایک وادی سی یعنی گیاری جگہ ادھر پہلی ادھر پہلی درمیان میں گیاری جگہ حضرت سگدہ حاجرہ رضی اللہ اچھکا اس پہلی اتھے چڑھ کے دھیان مارے آپ پانی نظر نہ آیا پھر دوریاں پھر اس جگہ دوریاں کیوں کہ میں جلدی جلدی دنجی پہلی دنجی چڑھا کی تے میرے پتر درندہ آگے نقصان نہ بجائے ایتھے آگے دوریاں 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 حضرت سگدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی انہ حاجی انہیں واسطے جائے عورتہ واسطے دورنا ضرور نہیں عورتہ واسطے دورنا من کیوں کہ مرد بھی اتھے دورن عورتہ بھی اتھے دورن عورتہ واسطے اتھر نہیں اتھر مرد مازد کیوں رب حضرت حاجرہ تھی حدا پسند آگے انہ ہوتے دوریاں آج اسی ان چمی یہ انگوٹھے لوگ اندھنے لے حضرت آدم علیہ السلام نور نظر آیا تو انہوں کے نظر آندا تسی انگوٹھے جو آدم علیہ السلام نور دیس یا چمی تو انتے نہیں دستا تسی کو چھو دیو میں کہ اب حاجرہ دے سوا دے تو شہر رسول دے تو تسی ہوتے کیوں دو دے پسند دے تو آرے اللہ اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا نبی باب آزم بران ما سبی قبول لبائک یا رسول اللہ لبائک دیوان دیوان یا بلی آپ کا دوڑ حضرت امہ حاجرہ دوسری یہ وہاں دوڑی کہ میں جلدی پہاری پہ چڑھ دوسری پہ جانے کی زیاری کرو اور یہ بات ہے ادھر سے تیر جانے سکھ جاؤ دا کہ میں جلدی پہاری پہ چڑھ دیکھوں پانی دیکھوں اور اپنے بیٹے کو دیوں کام کرنا ہے تو یہ تو یہ اس کا مطلب یہ ہم بھی جملے ہم بھی جملے تھے توجہ حضرت دوسری پانی نظر نہیں آیا پھر دوسر کر حتی کہ حضرت حاجر اور تیردہ اتالانا ساتھ چک لگائے کتنے بولو کتنے آٹھ ناؤ تو پھر بھی جائز میں آٹھ لاؤ تو پھر بھی جائز نہیں چھے لاؤ تو پھر جائز ہوگئے نہیں چھے لاؤ تا بھی جائز نہیں کیوں حضرت امہ حاجرہ ساتھ لائے ساتھ حاجر تیردہ ساتھ اللہ تیر بندیا بندیا بھی ادام لائے حضرت سیدہ حاجر اللہ تعالی ساتھ تیر لائے پھر دے خیال ہے میں جلدی جلدی جاما ساتھ چکر لائے چلو بڑے نہیں لائے لائے میں بکھا لائے 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 پانی پیاس لگی ہوئی یہ بچہ بھی لگتائے بیا اللہ دے نبی بن کے آئے لے اللہ دے رسول بن کے آئے لے نواز دے رب پانی کے انہوں نے اسمائل اسلام ہوئے جنہ دین نسل بھی جو آخر زمان نبی قطمے نبو بندے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجریف لیا انہیں یہ ہے رب رب نواز دے پانی کے انہوں نے یہ نواز دے اللہ چسیں تجاریوں ساری کے انہوں نے یہ نواز دے اللہ تعالی نے وصف آب اتا فرمایے جنہ دین بجا دین آپ عزت امام علمیؑ صلی اللہ علیہ وسلم تشیر لیا انہوں نے یہ انہوں نےióں نواز دے اللہ نے جسما نمدار فرمایے پانی انجاریوں ساری فرمایے عزت سیدہamat عegerت اللہ تعالی نی بنکشر آنے کے آپ نے پانی ایک لئے رب العالمین نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا میں بارمارن تے چشمہ نکلے جنابی ابو تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نار سواری تے بیٹھ گئے شفاعت کتاب و شفاعت امام قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ روایہ تے نقل فرمائی نصیب مرویہ ایاز امام شہاب تے رحمت اللہ علیہ روایہ تے نقل فرمائی ادھر پر وجائے تے چشمہ نکلے آئے جنابی ابو تعالیٰ پھینڈ لگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کے آس لگی ہوئی ہے چچا جی سواری رو گو جنابی ابو تعالیٰ سواری رو گی ماغوب لیچے تشریف لے آئے زمینوں تے اسکرہ ایڈی ماری ہے پاؤں ری پھرو کر لائی ہے تے مجھ کو امبر تے قصوری نانو زیادہ خوشبودہ تے مٹھا تے سونا چشمہ نانے جاہی پر ماری تے فیرس یہ کیا سکنیا یہ شام میں ہے خدمت گاروں کی سری داری کا آدم کیا ہوگا 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 تے جشمہ نکل آئے حضرت سیدہ حاجرہ دوریاں یہاں آپ نے آکے بیکھیا ہے میرا پتر بیٹھا ہویا ہے تے نال جشمہ نکلیا ہویا ہے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ علانہ دھوڑ کے آگے اس پانی نوڑا دیا وہ دیکھے مٹی لائی وہ دیکھے بن بنیا تکیز کر دیاں رب العالمی بھی پیاری بن دی آپ بن بن رہیانے پانی نوڑھ کے گھا رہیانے یہ پانی نوڑھ زم زم اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے نعرہ مارو انجل اللہ اکبر یا رسول اللہ مراہ اکبر کیامت مراہ 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 زندہ مرہ اس دن دن اعجاب زمزم پہ آگیا ہے مسلمہ عدی شریف میرے تو عالی آکد صلی اللہ و اسر میں ارشات فرمایا یا رحم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے چیز پانیوں زمزم نہ دیا پانیا روت جا روت جا یا مٹی لے کے اپنیا پکا دے نال اپنیا پھیلیاں دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زمزم جاری چشمہ ہو جانا روبے زمین تے زمزم ہی ہو جانا اللہ رین کرے اللہ عزب تے حاج راہی قبر تے لا قداد رحمتانہ نظور کرے جنہ نے پان مار کے اے روز زمزمہ کے آئے پانی کھہر کے آئے بولو پانی پانی کھہر کے آئے شابت ہو یار جب بندہ رابدیاں مندہ ہوئے پھر پانیوں نہیں مندہ آئے تو جے بندہ آئے ہی قلعہ کری جائے رابساڑی مندہ نہیں مندہ نہیں پھر ایسی سوچی اپنے گرے بانوے چاہتی مار گئے مطلب بھی اسی بھی رابدی نہیں مندے جب مندے ہو یہ تیرا بساڑی بھی مندے جے منیاں ہوں پانیوں کے بھی بن بنیا جائے کیا کھہ جائے زامزامو پانی ٹھہر جا پانی ہوتے ہی ٹھہر جا جاڑا ہے ایک سوٹر بھی پانیوں کے نہیں جاڑا حضرت سگدہ ہاتھ رہا دیگر کا اوڑا ہانا جڑیاں نبی نہیں نبی جاڑا نہیں ایک نبی ترسور دی بی بی نے نبی ترسور دی ماں نے ابراہیم علیہ السلام دی بی بی نے اسمایل علیہ السلام دی بی بی نے جے وہ پانی نوں اینڈ کر کے گل کر ان پانیاں ٹھہر جا دیگر ان سوٹر بھی نہیں دا من بھی نہیں دا کہ جے ایمام علیہ السلام فرما دے کہ پھر کا انادہ کیڑا کام جڑا نہیں ہو سکتا یہ شاہ میں ہے خدمتکاروں کی سرطار کا عالم میں کیا ہوگا سرطار کا ہوگا سرطار کا عالم میں پھر ہوگی لائیا جس نے جنور آگے پرینے آگے پانی نمی پیاس مجھا نواز دے پرینے آگے اسے چس میں تو پانی پیئے آگے پرینے آگے دلورِ طبیلہ سے جناب نے خیم میں لائے سارے طبیلہِ پھرین جو رب انہاں نے بیکھیا آگے بیکھیا پانی ہے جنہی وجہ نہ رہتے پرینے آگے ہیں انہاں پچھ آسی بھی پانی لے سکنے آہا حضر دے سکتا آج رانے فرمایا آہاں پانی لے سکنے آہاں پانی لے سکنے آہاں اچھی پانی پیسکنے آہاں پر میں آپ پلکل پیسکنے آہاں قبیلہِ حجلانی وجہ نہ روح اسرے مکہ اللہ نے آفاد فرمایا ہے ایک پہ یہ لوگ نے جرے مکہ مکرمہ آکے آفاد ہوئے لے پرینہ تھی ہندگر میں آگے جو نظرانیاں کعبہ شیطہ ہیں ایک کوئی ادرلی توڑتے کوئی جنال میں اگرے حضم کر جائے کوئی تلہ 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 کھا جائے وہ دنی کرپشنوں نے شروع کر لے دیں قبیلہ بنی جو رہاں مارے بڑے کرپٹر نکلے انہیں نے قرابشی شروع کر دی نکابہ شیف تے جنی خدمت آبے ہو ساری آپ کھائی جا پھر اللہ نے قدرت پھر سزا ماں دے لاب دی ہے بولو تے صحیح پھر سزا دے لاب دی ہے نا قبیلہ بنی جرمالیم سزا کی نبی ایک چشمہ آہستہ آہستہ نظران دو جن ہو گیا امر اللہ نے چھوانیا پھر وقت گزم دے نال ادھر نشان ہی مٹا دیتا گیا نشان مٹا دیتا گیا نشان مٹا دیتا گیا پھر رب نے انہوں ظاہر کدھوں کی تا نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم دیتا دو پہلے ان سونا تشریف لے ان والے کوئی شاہ چھوٹی نہیں رہ سکتی انہوں ہر شاہ نوازے کر دے رہے کیوں جنہیں صدقے دینا ساری قائنات مار سے وجود پچھ رہانی ہے انہوں نے انہوں نے تاہدار صدی اللہ علیہ وسلم حضرت اے آمنہ کی دو بیٹھی چوروانے میں اے آمنہ فیو دے سار باٹی نے باٹی ہے جو ہویا وہ ساں ہوگیا میں لے حضرت اے عبداللو لعلیہ آپ کا صدی اللہ علیہ وسلم سے دا جا ہے یہ عرام کر دینے پہ آپ نے خواب اندر پھار رہایا انہوں نے کیا زمزمدر چشمہ تلاش کیتا جائے انہوں نے ممہدار کیتا جائے انہوں خودیا جائے خدا پانی کڑیا جائے آپ نے توجہ نہ کی تھی پھر خواب آیا کسی نہیں قدار نہیں اظہار لے پھر جا کے چشمہ بھولا شروع کی دائے اس نے آپ نہ صرف ایکو بیٹا سی جدا نہ ہارسی آپ نے چشمہ کھل گیا یہ نظر کر لائی یہ منت مان لائی یادو اگر میرے نس پتر ہوں گے میں ایک پتر تری را کے اندر قربان کر دے آگا کنے پتر ہوں گے کنے ہوں گے او دو کنے ساں گے ایک کو ہی کناہ کیسی ہارس ایک کو بیٹا سی پھر اللہ نے پتر دے زمزم شیف ظاہر ہو گیا زمزم شیف ظاہر ہو گیا پانی نکلن لگ پہا پتر اللہ کینے دیتے منت کی منی سی یادا ایک پتر میں تری راج قربان کرانگا اون جو تو قرآن دازے کیتی نا او تو دیت چالتی سی دس اونٹ دس اونٹ ایک پاسے تے قرآن جس میں لے کڑیا گیا تے او نکلیا حضر نے عبداللہ رضی اللہ مناوے چھو ان جے حضرت عبداللہ قربان ہو جانتے سرکاریں دینا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے ہونا تے سرکار دے ہونا ہی سی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونا ہی سی آپ نے تشریف لے ہونا ہی سی اس دور میں چیک کہنا سی او دے کل جنات سا او دے کل گئے سارے قرآن شرال کے گئے حضرت عبداللہ مطلبن نائل آگئے پیدا کو حال تلاش کیتا جائے عبداللہ سارنا سونا سونا کے انہاں ہوئے دی پیشانی میں جمعہ دللہ روڑوں جانتے ہیں سونا کے انہاں ہوئے بڑے عصر جمال کے بیٹھ کر انہاں کیا آپ دللہ نہیں کر پانو سکتا آپ اسے اور کو کھا رہا ہے آپ نے فرمایا منا دے منی سے جیدے ناکورا نکلیا قربان نہ ہونا کھا دللہ دے ناکورا ہے او تو دیت سے دس اونٹ او بی بی کہن لگی تو اڑی دیت کی نہیں چل دی آپ نے فرمایا دس اونٹ او نہ کہیں دس اونٹ ناکورا کرلو ایک پتہ ناکورا کرلو جس دن نا نکلیا وہ دیکھ لیا جی جس دن کڑیا پھر عصر دلللہ دن نا نکلیا او نہ کہا دس اونٹ عربدہ آ دیو اونٹ ہوگا بھی تو پھر کورا کرلیا پھر عصر دلللہ دن نا نکلیا جہاں نو مری کڑا لے کہ ہر مری داستہ سنان قبا کرلے گیا انھ فر داس اونٹ ملائے کہ نبی آگئی تاسبائی آگئی نہیں ہو جائے سو ہون قرآن لازم کیتی گئی ہون قرآن نکلیا اونٹا لینا ہون سو اون حضرت سیدنا عبدالنورد رضی اللہ تعالیٰ نوالہ دیر آج اس قرآن کی ہون حضرت عبداللہ بچ کے اس سے واضح کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنا ابن زبیحین میں دو زبیاں دا پتہ رہا کیوں ایک اسماعیل اسلام تے ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اسماعیل اسلام ایم не бچایا رب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میں بچایا میرے آقا فرمایا ایک میرے باق حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ میں چکر اندازی ہوگئی اون قربان ہوگئی پھر وقت فضریہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ کائنات دے تشریف دے آئے ادروں چشمہ میں ظاہر ہو گیا ادروں نبی گریب صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہو گیا ہون زمزم شیم نو جنیا برکتاں ملنیاں او برکتاں بڑیاں بہاراں آئے او برکت اتے برکت رحمت اتے رحمت نور اتے نور نور دے اتے نور جنو آگر نور انا نور او کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نو زمزم شریف دے کمیں کو لہجو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے زمزم شریف دے کمیں کو لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ایک کام کی تھا آپ نے فرمایا کہ دول کڑ کے میں نو دیو پانی تھا حضرت اببلاہ میں نے عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تھا سائن کے پانی دائی میں بلوک نے پیلکی انہیں بن قریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی خیزبت نہیں تیج کیتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیتا آپ نے اس نام نے مو دے نالایا مو دے نالا کے آپ نے شدرہ چاہی پانی پیتا پیت پار کے پانی پیتا شکم سہر ہو کے پانی پیتا اس کی اندر پانی بچ گیا مو دے نالا کے پانی پیتا تکم سہر ہو پکا آئی نارا کے پانی پیتا آہا آہا مبارک راہ دے نالا کے پانی پانی پھر پانی پیت و بہن سہر لسلہ علیہ وسلم نے کھنی پڑھ بائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلی کرن دیوا جانا ہے اس پانی میں چو کیسی خشبو آ رہی ہے کسٹوری نہ لو زیادہ ان جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے مو مبارک بچوں پانی بھو گیا تے کسٹوری نہ لو خشبودار ہو جائے تے جے محبوب دے سینے کو لگ جائے جے محبوب دے سینے کو لگ جائے تے پھر کوئی کسر آگئے پیچھے یہ توجہ ہے تو نہیں کیجئے ایک مثال دے دیا ایک صحابی نے حضرت اتبا رضی اللہ عنہ انہ دیا تین بیویوں سے کتنیا تین شادیاں سے آپ دیا ہر بیوی شہد کارماؤں تو پہلا آلہ تو آلہ خشبودار لاندی ہے کہ میری خشبود آلہ تاکہ میری شورن کی توجہ میرے بات ہوئے پر کمال ہے آج جہاں تینہ نے خشبود آئی ہے تو بہت اچھی تو اچھی خشبود آئی ہے لیکن حضرت اتبا جو انتہا ہے تو حضرت اتبا دی خشبود انہ دی خشبود تے غالب آگئے حضرت اتبا دی خشبود انہ دی خشبود تے غالب آگئے انہ ایک دن سوچے آلہ روزی ہیں جو انہ دا ہے یہ جدو کارک قدم ٹکاندے میں ساڑھی خشبود ختم ہو جا دی انہ دی خشبود گالے با جا دی یہ غالب کی آن دی جو لوگ پوچھ ہی لئے ہیں ایک دن اور تنہ کارکی پوچھا کہ جناب کو راز دی گالے سامنے دے سو پھر تُسی خشبود کری لاندے ہو آپ نے فرمایا کوئی بھی لاندے ہو بھولو دے صحیح نہ بھولو دے صحیح نہ بھالوؑ سے دھنا تُسی کناب خشبود کیلے lö فرمایا لیکن اکتہ لنمcias اگل آنچہ ہے وجہ ملان اگل ہوں ملان اگل جہاں پڑھتgestد ہوا فرمایا تو انہوں راز دیکھا لے دس ہی دینا انہوں کے دس ہو فرمایا لگے انہوں نے ایک پر جسم ہوتے نکلا ہیاں پھنسیاں میرے جسم ہوتے پھنسیاں نکلا ہیاں تو میں عورتہ لاج کیتا کوئی نہ میں کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تب ہوا چھاکے اور گئے میں کتہ نہیں گیا امام ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ویچہ زیدہ مازار دیکھا جبالیا وہ دو ہاتھیں چھنے والیا بھرگاہ دنیا ظن فرما لیا آگے اندیا کلہ والیا ارنہ شاہدہ سینے والیا یہ دنہ والے دورے دورے اتھاں آرے پیاری آگا صلی اللہ علیہ وسلم جسم ہوتے خارش آگئے پھنسیاں نکلا آیا اوپر اندکلی فرنی یہ خارش علیہ دا درد علیہ دا سویاں مہربانی فرماو میری آگاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سیاپی دن دلالوں دبا جی آگنا حکم فرمایا پرانی بھاس اتھاں دے ستر والی جگہ چھپا رہا پیرے سامنے دیا جا پرانے میں ستر چھپا ریا پپڑے اتھاں کے سامنے دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جدلالوں میں دورے دورے ہاتھ میں جب اپنا ناپے دان شریف لیائے ایس طرح مل کے اس دن میرے جسم میں ملے آئے اوہ تر کیا دل منو قدی خوش مولانی دور پئی اللہ حکم یا علیہ حق چاریا سلل اللہ جوباً سلل اللہ زہران مرادی سلخل مستانی عدم قانہ راس مصعفی موندیس ایسا لکتارا صلی اللہ رجوع سبولو رزور سبولو سل اللہ تک دیگرے پوچا سل اللہ خروم کی سدایے سل اللہ تق دعبی بودے سل اللہ خدرون اکمارا سل اللہ اکمان چمان میں سل اللہ اگ کل جا بودے سل اللہ بل بلکترانا سل اللہ ورہم کانتما سل اللہ مارے رسول یا رسول فرمادے نے اس کے بعد پہنے خوش بودائی میں رہا جدی کبھی نے رہی تو پھر جڑا چیڑا چیسم نہ لگ جائے یا پھر دہن شریف لگ جائے پھر وہ چیسم یہاں بہار آنکی نے پھر وہ جگہ کتنوں ساڑی سنہی سرکار رنگ جاندے نے پھر وہ تھا مانی میں کبھیانے کیوں یہ در سمزم شریف یا در کلی مبارکہ ہو جائے پھر کچھ سرینہ تو زیادہ خوش بودائی ہو جائے چنانی پھر نکے لگ جائے وہ خوش بودائی ہو جائے خوش بودی ہاتھ جتنا رہا جائے یہ ساڑے میڑے گبلی بانا قدیم تشریف رہا ہوئے ساڑے کرانا یادم کی ہوئے گا قدی آہو قریبات مہلے یا رسول اللہ قدی آہو خوش بودی خوش بودی مہلے یا رسول اللہ اس اندار نہ پروش جائے رحمہ جائے قدی آہو خوش بودی مہلے یا رسول اللہ قدی آہو خوش بودی مہلے مہلے یا رسول مہلے یا مہلے مہلے یا رسول اللہ قدی آہو خوش بودی مہلے مہلے یا رسول اللہ قدی آہو قدی آہو قدی آہو خوش بودی مہلے یا رسول اللہ مہلے قدی آہو رہا رہا تیرے نمال یا رسول اللہ قدی آہو رہا تیرے نمال یا رسول اللہ اے سواں یا آہ اے دبطان مبالتے جمعput شیرتہ تبھول یا رسول اللہ wy قدی آہو قدی آہو قدی آہو رسول اللہ اللہ قدی آہو قدی آہو محلی یا رسول اللہ تبیہ ہو گریبا محلی یا رسول اللہ آباز آباز میں آگے یہ پتہ کسے اکنا پڑیات مولو ہو جائے سم سم شریف لو کشمات دیکھن والا ربی حضرت اکباد جس نیڑ والا ربی حضرت چاب صاحب نیڑ والا ربی ساتھے پیر دیکھنے شریف لیاوے قدیہ ہو گریبا دے محلی یا رسول اللہ قدیہ ہو قریبا دے محلی یا قریبا دے محلی یا رسول اللہ 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 ایک نانو ہوتے پکیوی نا آئی یا تین آئے یا چاری نا ہے یا پچاس نا آئی قریبا دے دیکھنے سورة الفاتحہ دے تین آئے نامہ دی کسرت اس کا دکتہ نہیں دے جدے ناز یاد آنے وہ بڑی کا حضمتان پہ آئے اسے طریقے نال زمزم شریف کی بولو زمزم ہے بولو زمزم زمزم شریف یہ دے پیسٹ نا نے سانوں صرف یہ نہیں پتائے زمزم یہ دے نام بینٹ میں صرف یار یاد نا نے یار نام یاد لگا کر پیسٹ نا میں کتابہ چوبڑے لکھے دے لیکن صرف یار نا لگا دسل پہلا نام بارہ دکتن یہ بھی زمزم شریف دانائے دوسرا نام بڑھ رکتن یہ بھی زمزم شریف دانائے تیسرا نام بشرا یہ بھی زمزم شریف دانائے چوتھا نام زمزم بجوانا سیدہ تن چھوانا شراب الابرار ستھوانا شفاو ستھوین اٹھوانا تاہیرہ تن ناما نام تاہام ترمین دسوانا نام تاہام الابرار تیاروہ نام ساہیرہ تن ایک در عربی تا مشروع شیر جنا اسے گالو تے دلالت کا دیوانا تو اس گالو جان لے کہ انہ کسرہ تک اسامی ناما کا زیادہ ہونا تنالا تن اس گالو تے دلی دے کہ انہ مسمہ سامی کہ جلے ناموں دے رہے گے بڑیاں شانہ وارا کنے نام دسے نے صرف یارہ نام کنے نام نے پینس سٹھ پینس سٹھ نام نے زمزم شریف دے صرف میں یارہ نام دسے دے اس لوگے لئے کہاں دسوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام کنے جی بولو تو صحیح نائنٹی نائن اے او نے جڑے قرآن پاک دے آخر تے لکھے ہوں دے سجے پاسے جلد ہوتے اللہ تعالیٰ دے اسماعی کرامی اسماع الوسنا تے کبے پاسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسماعی کرامی اس لئے ندنمی او لکھے نہیں جڑے اس جگہ تے لکھے نہیں تے پانچ سعود اکریم اسماعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت کے کتاب سر دابر شاہ بے اندر امام سالی شامی رحمت اللہ علیہ وسلم اور امام ابو بکر ابن العربی رحمت اللہ تعالیٰ آرزہ تال احفظی بے اندر فرمان دے کہ آرزہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ازار تو زیادہ نام نہیں اور انہوں پڑھنا ہوئے کہ دالو وار شریف ٹوڑ جو بابا جی صبح برکت علی صاحب اللہ علیہ وسلم دے چار جلدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چودہ سو تے اکی اسماعی کرامی نہیں میرے خودوں خانے جو جلدہ موجود ہیں چودہ سو ٹھیکی بولنا نامہ میں توانویت میں نادہ سا جلدہ صاحبہ صبح و دامر شاہد میں اپنی سیرتی کتاب صبح و دامر شاہد کے اندر ذکر کیتا امام صالح شامی رحمت اللہ تعالیٰ رہاں نے دیکھا کیتا وہ آپ کا اسم برامی ہے المزمزم المزمزم کیوں؟ ایک کمہ دی نصبت حضرت اسماعیل اسلام نے لیکن جنی شہد نصبت اسماعیل اسلام وہ سختی ہے خدا دی خدایت میرے دوری آگا صلی اللہ علیہ وسلم اس گل کے زیادہ حق دار میں کہ نصبت سرکار والمین کی جائے بولے نصبت کدر کیتی جائے کچھ ہی بولے نصبت کدر کیتی جائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم والم کیتی جائے اور یہ زمزم شریف تھا کمہ اور یہ پانی زمزم شریف اس سے کئی فضائل ہیں کئی فضائل نے اس سے یہ بھی تقریباً ایک سو تے انتی فضائل میں اس زمزم شریف اے میں یعنی ادناد اسلام جانا لگا نصبتا بڑی تیزی نہ لگا نصبتا پہلی فضائلت نمبر وارت اس سے آپ کرنی جائے فضائلت پر نصبتا آپ زمزم جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے آپ زمزم جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے آپ زمزم مکم مطنع کی عبادی اور حیات قصہ ہے اگر اس ٹائم زمزم شریف صاحب ناو ناو اے پڑی نہ نکل دا اسمہ الاسلام یا چبریل اسلام پر مال کے پڑی نہ کر دے تکبیلہ ہوتھے عباد ناو ناو نا او دو آب آدھندہ نا حکمتہ مکرمہ آب آدھندہ اے زمزم شریف اقماتہ مکرمہ آباً اگلی بات بڑی کوچھو سین percent آب سمزم شریف اللہ تعالی کی حرم شریف کی نشانیوں میں سے بہت بڑے نشانی ہے حرم شریف کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے اور اگلا آگے زمزم شریف زمین کی پاکیزہ ترین جگہ سے نمدار ہوا ہے پاکیزہ ترین جگہ کعبت اللہ مکہ مکرمہ ادھر سے یہ ظاہر ہوا ہے اس سے اگلا آگے زمزم زمین پر پائے جانے والے پانیوں میں سے سب سے بہترین پانی ہے اجے اس نے ایک نکتہ انہیں اوہ میں تونوں ان جی سنانا جو میں نکتے سنانا ہوں زمین پر جتنے پانی ہے سب سے اعلیٰ پانی کا امسہ زمزم شریف اس سے اگلا آبے زمزم کھانے والے کے لیے کھانا ہے آبے زمزم مینے والے کے لیے پینہ ہے پانی ہے یہ اور آبے زمزم بیمار کے لیے شفاہ ہے آبے زمزم بے اور نا کے لیے اور نا کا سباب ہے اس پہ میں مثال دیتا ہوں اس پہ میں مثال دیتا ہوں لیکن آگے جا کے دیتا ہوں اس پہ مثال دیتا ہوں کہ جدہ چالی سال اداری ہوئی انہیں اس نیت نہ پانی پیتا ہے اللہ نے پتر بھی ہو دیتا جدہ اللہ دا ولی بھی بڑھیا تو بہت بڑا وقت دا امام بھی بڑھیا کیونکہ زمزم شریف پینہ نے کہا جی نیت کیتی جائے وہ نیتیں چنگی ہوتی ہے پھال جڑا لپنا ہے وہ بھی چنگا ہوں امام کے جا کے مثال دینا تو بزرگان دا نام ہی دا سکتا ہے اگلی فضیقہ آبے زمزم بے کو پانی ہے زمزم شریف کو پانی ہے جس میں آبا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ناپک دہن شریف لانا ہے یہ اس پانی کی بھرکت ہے اور آبے زمزم شریف کو دیکھنا یہ عبادت ہے اور آبے زمزم شریف کے طرف دیکھنا نظر کو تیز کرتا ہے خودوں آئیمہ پتا کمیں بھیندے ہیں کمیں بے چاہتی مار کے بھیندے سن ایس طرح بیچے لیکن ہونو کمیں بندے سن نہیں پتا لگ داؤ کتے ہوئے خودوچ کیمیں بیکھنا ہے نہیں بیکھ سکتے میں دے اس طرح کرتا ہوں کہ جدوں گلاس لینا ناپر نا انہوں بھیندے رہینا ایس طرح انہوں بھیندے رہینا اور ڈاکٹر جس کو کہے کہ تیری آنکھوں میں پانی نقصان دے ہیں رب کعبہ کی قسم زمزم شریف کا پانی نقصان دے نہیں چونکہ بڑے بڑے واقعات ایسے ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے کہ جس کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا اس نے کہا تیرا منع کرنا اور چیز ہے یہاں تو آپ نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے یہاں آپ کو میں نلومنٹ کی ہوگیا ہوگا پھر اس وقت کے امام نے آنکھوں میں پانی دانا اچھا ایک نکتہ رہا نہ جائے اوہ زین چون نکل جانا میرے چون خون آگیا کمپیوٹر اے سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آبے دہن کیوں سوٹے آگے چھے جنہ دی ہون تک توجہ نہیں ہوئی گفتگو والے او ایس نکتے اتر توجہ کریا ہے اگئی سمزم شریف ہے تفضیلت دے گئی ہو دی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نواز پہ وہ ڈھول کر لیا گیا پانی دا آپ نے راجع کے پیتا پھر عوض وچھ فلی کی تھی پھر حضرت عبداللہ بن عباس آن دنیا ساں بھی سوٹ دیتا اس سارا منظر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مویندے سن پہ آپ نے کچھ ڈھول ریچ اس پانی بچھ فلی چھوٹی تھی انہوں میں نکتہ دستان تھے منہوں کے میں پتہ لگے گا تو انہوں سمجھ بھی آئیے تو مزا بھی آئے ہاں آباس ہیں جانتے آباس ہیں جانتے آباس ہیں جانتے آباس ہیں جو سن کے بولے گا میں سمجھوں گا تو اس کو لکت بھی آیا نکتے کا اور اس کو سمجھ بھی آئے اور نکتہ عام نہیں ہے نکتہ بیڑا خاص آئیے یہ خاصوں کے لیے خاص لکھتا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ادار شریف کیوں ڈالا اس میں میں اس کی وجہ کی عرض کرتا ہوں کیوں ڈالا اس لیے ڈالا میرے بیڑی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جو میرے سیاہ بینہ یہ تو پانی لے آتے ہیں میں اس نے چھوٹا کرتا ہوں یہ پیلے میں ہے ان کو پرکت میر جاتی ہے لے کر قیامت تک آنے والے میرے امتی جو سیاہ بینی بان سکے جو مجھے دیکھ نہیں سکے جو میرا چھوٹا بینی سکے اور تو یہ پرکت کیسے میرا چھوٹا کی ملے گی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ ادار ملا پانی اس زمزم کے دوے میں ملا گئے قیامت تک آنے والے امتیوں کو اپنا چھوٹا پانی ادا کروا دیا بڑی شان بھائی بڑی شان بھائی بڑی شان بھائی لبھائی یان نبتہ سمجھایا ہے؟ جو میرے میرے شعبہ کے بعد آئیں گے میرے مسار شریف کے بعد آئیں گے دنیا میں وہ کو یہ فیاض نہ دے سکے گے ان کو اپنے آپ پہ ادار ملا پانی اس کا فیاض دینے کریے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم شریف میں فیاض نہیں کر دی آجا مجھے بتائیے کہ جب کوئی حاجی آج کر کے آتا ہے موت عمرہ کر کے آتا ہے وہ آپ کو پانی پلاتا ہے یا نہیں پلاتا ہے نا تو فیض تو آگیا ہے جو نہیں جا سکتا اس کو یہ حمیل جاتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی فرمایا مکہ مکرمہ سے دوسرے ملکوں میں پانی یہ لے جانا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مگوایا کرتے تھے عمرے والوں سے خود مگواتے تھے مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ مکرمہ میں میرے آقا خود مگواتے تھے اور سنگار یہ فتحہ جاری کرتے تھے یہ جائز ہے دوسرے ملکوں میں یہ پانی جان سکتا ہے یہ اس وقت سے جائز ہے آج تک جائز ہے قیامت تک جائز رہے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن ملا ہوا پانی آپ بھی پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں سیابی تو نہیں بھا 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 امتی تو گا بھا 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 بھولو دوسری سیاہ پیتا ہی امتی تھی اے منا چنے مرزیں کنہ گارا سیاہ گارا باٹا مارا پر آگے تانے مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملیا ہویا زمزم چیزیں سرے پیلے نیا اسوڑے تسکین آپ جانے ہیں حظیب روز اعلان کرتے نردانے آر پاسے کہ لوگ کو چھرم مک جانے نے سمسم پی دیا چھرم مک جانے نے سمسم پی دیا چھرم مک جانے نے سمسم پی دیا سمسم پی دیا چھرم مک جانے نے سمسم پی دیا اے میری دعوت ساریاں انہ دوستانوں میں جنہاں دل کردہ ہے سانوی سونا مدائے جائیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مدینہ جیب ہی زمزم پیئے مکہ مکرمہ ہی زمزم پیئے دعوت میری انہ دوستانوں باہر آرے اندر آرے کثیر تدائی ماشاءاللہ اس طرح پڑھو بھی اللہ راضی ہو جائے سب میں بلا آجائے مرکہ دائی کبھالا چھوڑن مک جا دے نیل سم سم پیئے دے آؤ چھوڑن مک جا دے نیل سم سم پیئے دے آؤ چھوڑن مک جا دے نیل سم سم پیئے دے آؤ چھوڑن مک جا دے نیل سم سم پیئے دے آؤ وہ کعفت اللہ دیر سے آرد کی دے آؤ کعفت اللہ دیر سے آرد کی دے آؤ خوڑنا چھوڑن جلس پیئے دیر سے آؤ کرنا پیا میں نور میں نافی عطا فرمائے یا اللہ میں نفسی عزت عطا فرمائے یا اللہ ہماری تمہنے شفاہ عطا فرما دے وہ جرم مر کے جاندے نے زمزم پیری دے آئے جرم مر کے جاندے زمزم پیری دے آئے جرم مر کے جاندے نے زمزم پیری دے سمجھو یا اپنے آنوں سے کعبہ دلالے دول بیٹھے ہوئے یا مساجد ایک کعبہ دیاں پیٹھی آرہے اے ارداد اوست کارلن کے گارے وہ بھی یلدہ داکار اے بھی یلدہ دے گارے سمجھو اسی کعبہ دلالے سمجھے بیٹھے ہوئے ایک داد انہیں آگیا ہے انہیں زمزم شیدہ کٹوڑا پیش کی دائے میں پہ کے پی لگا انہیں میرے کانے میں چاہتے آئے اللہ نے بلے یا اپنی نہیں یہ زمزم شریفی سمجھ میں اچھ کے کھلو گیا انہیں پی لگا دل میں جو خیالے وہ ضرم مکی جاندے نیزم شیدہ کٹوڑا پیش کی دائے چھرم مک جاندے نیزم شیدہ کٹوڑا پیش کی دائے چھرم مک جاندے نیزم شیدہ کٹوڑا پیش کی دائے دعا پت الہدی سے حالت کی دیان ہو گا پت الہدی اللہ توانو بھی بار بار شرف دوے اللہ شیخ صاحب نو بھی بار بار شرف عطا فرما دے توانے میں جہلے ایک بیٹھے دے اللہ اولاد صدقے میں نو بھی یہ شرف بار بار عطا فرما دے چھرم مک جاندے نیزم جاندیں پیش کی دائے خدا پت الہ دی جہارت کی ایتنا اینا کے اندر پریاد کریاں نزم Lead سنانے پرمائی یہ رو پہ شبیروں تے افسد طریق پانی یہ زم زم شریف ہے کوئی بیمار پیوئے اللہ ہونہ شباہ دہ رائے کوئی کتھا پیڑا پیڑا او دیت پھوک ختم ہو جاندے اللہ وکر یا رسول اللہ ہیدری کوشی انہیں بارے علیہ سننے تم بارے علیہ السلام پاکستان ان پھر آشکہ واسطہ نکتہ خود جاگن آرے جن بولو سبحانہ بار آرے بھی بولو سبحانہ لوئے روز جارے تین سے جو میرا نکتہ اور آج دا بڑا ہم تری کفتا اس میں پانی پانی ہوتا ہے پانی پانی ہوتا ہے تو صرف انہی افضلیت جبریل اللہ علیہ السلام پار ماریاتے نکلے اسمیل اللہ علیہ السلام اڈی رگڑیتے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ دہن شیف سوٹے آتے نکلے آپ پہ دہن تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خودہ بیا کمے میں چوئے سوٹے آتے وہ افضل کیوں نہیں افضل کیوں نہیں میں کیا افضلیت سوٹے آتے ہیں ایسے گالے دھوڑ بھی ہیں بولو ایک گالے دے بیچے بہت بھی ہیں آج دو سنا نکلہ اور دیوانے بار کے نکلہ سنے آتے ہیں دیوانہ بار پھر نکلہ سنے کے پہ یاشک حسین صاحب پٹی صاحب بٹر صاحب جی شیخ صاحب پھائی محمد شریف صاحب اے جتنے علماء صلح ہاتھ سوگیا بزرگ نیک چنگے بچے چھوٹے بڑے سارے بیٹھے سلطانی صاحب بڑی توجہوں نے آئے نکلہ سننا ہے جیڑا رہ گیا اس تو اور پھر ایس جو میں جو رہ گیا کیونکہ نکلہ نازی جیڑا رہ گیا پھر رہ گیا جیڑا پھر نمبر کر کے پھر سبحان اللہ بولے نا دوسرے یہ جی کریا جی وٹ کے سبحان اللہ بولے آئے کیونکہ نکتہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم افضل کیوں ہیں زمزم شریف افضل کیوں ہیں تمہچ جاؤ زمزم شریف دا پانی ہاں اسے کوسر دیکھ پانی لڑوں کے افضل ہیں نکتہ آؤں لگا پہ کتاب آنے والے سوئے لو کتاب آنے والے انہوں نے بھی سبحان اللہ بولی آئے کتاب آنے والے شرع صحیح بخاری ایک حوالہ نمبر دو مدانو جنوبور شاہ کے بھوکے شاہ دلہ دوستر تیلوی رحمت اللہ نے حوالہ نمبر ٹن لامر قراری حلا صحیح بخاری حوالہ نمبر چار وائبل الدنیا امام دستانی شرع بخاری رحمت اللہ نے حوالہ نمبر پانچ وائبل الدنیا شرع سلطانی امام ابن عبیل شمرہ آپ کی کتاب خالدی شرع پہت ونفوس اور اس کو اگلا حوالہ صحیح بخاری امام سید علمی ملکی رحمت اللہ مدرمہ اینا کتاب آنے چفات کو جھوندے جن میں لگا کرن آپ کے سب سب اے حوالہ نمبر سلطانی پانی نال بھی افصالے کیا ہو چار بری میرے پانی آگا سندگ نادو سلمنا سینہ انبر شک کی تاگیا ہوئے چاک کی تاگیا ہوئے چار بری آگتا کلبے انبر دنے مبارت قد کے کوتا گیا ہوئے ہاں سے کو سندگ پانی نال نہیں سمزم شریف پانی نال اور نو جبان رحمت نے پانی میرے آنکھا دے تیل روز دور پاس دے اور چڑی اے کیا نیت від کرے-ڈا ہزور کے ہزور کے ہزور کے ہزور کے ہزور کے حوزہ دوسر کا پانی لا جواب پانی قیامت کے دن میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کنہ دار و انتیوں کو اپنی ہاتھوں سے جاں ملائیں گے بڑا کمال کا پانی ہے لیکن آئمہ نے کھا ہے حوالے میں نے دے دیئے کہ زمزم شریف کا پانی افصل ہے کیوں چار مرتبہ ایک دفعہ چار سال کی عمر میں ایک دفعہ دس سال کی عمر میں ایک مرتبہ دارِ حرام میں جب وہی گنزون ہونا تھا اور ایک مرتبہ مراج کی رات چار دفعہ توٹل چار دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انور جبریل اسلام نے چاک کیا قلبِ انور کو نکالا اور جنت سے سونے کا پتشت ساتھ لے کے آئے اور پانی زمزم شریف کا لیا اور قلبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دویا اس قلب سے عالی قلب کائنات میں خدا کی خدای بھی اور کسی کا نہیں ہے اس عالی قلیل دل کو دھونے گا یہ پانی بھی اللہ نے وہ چنا ہے جو سب سے آیا وہ پانی کون سا ہے زمزم شریف بولو نظر زمزم میرے بولنے تو بولو نا زمزم پھر بولو زمزم سواد ہوتا ہے کہ نہیں اور سواد بتا کیوں ہوتا ہے میمان ہوتا ہے نہیں توڑی توجہو توڑ گئی نہیں ہے آجہ تم توڑ پہنچے قدی میرے آنی سواری دے بیٹھے ہوندے تجھے میرے نال نہ توڑ پہنچ جانا سا آجہ سارے نہیں پہنچے دو میمان میں چاہتے ہیں آئے 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 دو میمان زمزم حمد آہ دو میمان اینا دو میمان چاشنے دے چھے ہیں اینا دو میمان مزاتے دے تھا حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تریٹھ حوالے دے میرے کتب خانج موجود لے تریٹھ حوالے اس گلدے اس عدیث لے لیکن میں صرف تینہ والے دے دینے لے برکت واسطے صرف تینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤ زمزم لما شوری بالہ زمزم شریف اس سے کام واسطے ہی جنہیں پیتا جائے زمزم شریف اس سے کام واسطے ہی کام ہوندہ ہے جنہیں واسطے ہی انہوں جنہیں واسطے ہی انہوں پیتا جائے جس کام واسطے پیتا جائے پہلا حوالہ مسلم امام احمد پر حمل جنہیں واسطے پر چار سفاہ تینسو سلطائی دوسرا حوالہ ایک انہوں نے مادجا شریف بھولو ابن اے مادجا شریف اور اس کا اگرا حوالہ المستدرک امام حاکم جنہیں واسطے پر ایک سفاہ میں چار سو بھی ہٹر ابن اے مادجا علی حدیث سفاہ ترین سو باٹھ یعنی تینہ زار باٹھ تینہ حوالے میں پیش کی تھے تریک حوالے اس روائے میں جنہیں واسطے پر خانجی موجود ہیں مدعا صلی اللہ عنصر وسلم فرمایا ماء سمزم ماج شریف زمزم شریف saving اس Polish کی کام کے لئے ہیں جس کے لئے اس کو بھی حد جاہی ہے کوئی دماغی کے لئے پیا اس کو شفاہ ملتی ہے کوئی اولاد نہ ہو اس کے لئے پیا آپ اولاد دیتا ہے کوئی ر�زق کے لئے پیا آپ اولاد دیتا ہے کوئی رزق دیتا ہے کوئی صحت کے لئے پیا آپ ا Jo wallah اس کو خلق سحت دیتا ہے کوئی اس لئے پیا آپ اگل سال پھر حجات آگر ہیں ادھے واسطے یا اللہ میں لوگ پھر بار بار بلائیں ادھے واسطے بھی جس کم واسطے پیتا جائے حدیث بلکل صحیح ہے حدیث بلکل صحیح ہے حدیث بلکل صحیح ہے جئے دے اکتے میں تون دسا نا ایک دو گلن دسا تو انو چس آ جائے حضرت امام سفیان بن اینہ محدث بہت چوٹی کے محدث امام حمیدی رحمت اللہ امام بخاری دے استاد لے امام حمیدی رحمت اللہ امام بخاری رحمت اللہ دے استاد لے امام حمیدی فرمان دنے قدو میں حضرت سفیان بن اینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ بار گئی بھئی کازا شگرد بیٹھے ایک شگرد اٹھ کے پیشان ٹر گیا جاندہ جاندہ کہنڈ لگا اے امام صاحب اے دسو نبی کریم صاحب جڑا ارشاد فرمایا ماؤ زمزم لباش شورے بالہ زمزم شریف اسی کام کے لیے جس کے لیے اس کو پیا جائے حدیث ٹھیک ہے امام سفیان بن اہیانہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے اے گیا صدہ مکہ مکرمہ نکالے اس صدہ گیا حرم شریف سے حرم شریف سے جا کے انہیں ٹول کنڈیا زمزم شریف دے کوئے جو پانی دا پانی دا کٹے گئے جناب منو سعودی سناو منو سعودی سناو فرمایا او کیوں سعودی سکو سنانا انہوں نے کہا جی جی حدیث سرکار دی صحیح ہے کہ میں نے اس سے نیت نہ اٹھ کے گیا پانی پینٹ نیت میں کی تھی کہ میرا استاد منو سعودی سنائے گا میرا استاد منو سعودی سنائے گا آپ نے فرمایا جو شگرد رہنا چاہتے ہو رہو جو جانا چاہتے ہو چلے جاؤ میں اپنی شگرد کو سعودی سناو کوئی کوئی پوری ہوئی کہ کوئی نہ بولو تے صحیح پوری ہوئی کہ کوئی نہ کوئی پوری کوئی امام آزم ابول عفر احمد اللہ آپ نے کہنے یہ درہ پانی پیتا سی آپ نے اس درہ پیتا کہ میں آپ نے فقدہ سب کو بڑھا فقی بن جا تے سب کو بڑھا عمال بڑھا آپ نے بگانے نکھنے دے کینٹے عجلی مجبور میں وقت کا امام آزم ابول عفر احمد اللہ تے فقی کتنے وڈے بنے کتنے وڈے بنے امام شافیر رحمت اللہ فرمان دنے کہ فقہ دے اندر فقہ دے اندر باقی سارے فقی امام آزم ابونی ورحمت اللہ لہد اہلو یا حال صرف میں دو نکیے نکیے باتیں اس تے اور کرنا چاہنا چونکہ اتنا لمبا موضوع ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تو انہوں کیوں پیتا سی انہوں نے میں پین لگیا نیتیں کیتی سی یا اللہ قیامت بھی پیاس تو بچائیں یا اللہ صفحہ پاڑی ہے نا اوہ دے کول اس دور میں اپنے دوسری صدی ہرید رچے انہیں ستو پیتے ستو پی کے نام اوہ ستو دے اندر شربت دے اندر ایک لوئے دے سوئی سی اوہ دے حلق وی پھنس گئے احمد بن محمد رحمت اللہ فرمان دنے کہ میں آؤ منظر بکھیا لوگ بڑے جمع ہیں میں پوچھے کی کہا لے ادھا مون تو سا کھول کے رکھے ہیں اور انہوں کے لکڑی نہ چکڑے ہیں اور اندر اس واسطے کے ستو انہیں پیتے ہیں بھی چھو لوئے دی سوئی نہیں دی کہ اے دے حلق وی پھنس گئی ہے اگر اے مون بند کرے کہ حلق وی چھو چھو بجائے گی ایدہ بڑا نقصان ہو جائے گا کہ اے بڑی پریشانی ہے اندر میں اور ایک کول گیا کہ انہوں میں آکھیں کہ تم اتھے جو بیٹھ رہے ہیں کہ تم پھوٹ کے زمزم شہید کیا گا پی ایسا جو بیٹھا اٹھے جا زمزم شہید پی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نہیں سنیا ماہ و زمزم نے ماہ شورے والا ہوں زمزم ہر اس کام کے لیے جس کے لیے اس کو پھیا جائے تو جاں کے نیت گا کہ یا اللہ میری سوئی نہیں کر جائے میری تقریف ختم ہو جائے اوہ دیڑ کیا دو دیس زندگی دہ آخری پہ لائیا ایک طوری زمزم شہید پیتا ہے حضرت امام جزری رحمت اللہ لائے حضرت امام جزری رحمت اللہ لائے آپ دے اببا جی چالیس سال اولاد نہیں ہوئی کنے سال چالیس سال اولاد نہیں ہوئی تہر میں کہا بھائی سنگا زمزم شریف کڑے آئے کہ دول مچو وہ بوکا جنوان دے وہ کڑے آئے کہ کڑے کے پین تو پہلہ انہیت کی تھی یا اللہ لوکانوں بچے تو ہی دیتے کہ میں زمزم شریف پین لگا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جس مقصد باستے پیتا جائے وہ مقصد پورا ہوں کہ ماؤ زمزم دے ماؤ شورے والا ہو کہ یا اللہ منو پتریت آ کر دے پتریت آ کر دے اللہ تعالیٰ نے کیتا کرم ماہ رمضان المبارک کے بیچے چالیاں سالہ دے بعد نماز ترابیت و بعد انہا دے اللہ نے امام جزری رحمت اللہ لائے پیدا فرمانے میرا مشورہ تو آڑے واسطے جدوں کبھا شیف جاؤ تھوڑا شیر میں پڑھنا ہے جی تھوڑا پڑھنا شیر پھائی شریف ساتھا شیر دون جمعیت آٹکے ہیں وہ میں جی پڑھنا ہے جدوں جاؤ جیڑی جیڑا بھی مسئلہ ہے تو اسی نیت کا پھر یا اللہ پاک میں اس مقصد واسطے پیل لگا اے دے واسطے یقین کامل دا ہونا ضروری جی یقین کامل اینی اسماعش واسطے نہیں ازمائش کرو گے تیرہ گھڑے جاؤ گے ازمائش واسطے نہیں صرف اس واسطے سوڑے ہاں سانت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جبان دے انہوں نے فرمایا نا ماؤ زمزم نے ماؤ شورے بڑا جس مقصد واسطے پیئے ہو اسے مقصد واسطے نہیں تو یادہ میں ایس مقصد واسطے پیل لگا انہوں نے کامی آگی ادا فرما امام سیوتی رحمت اللہ علیہ اس واسطے پیتا کہ میں نے اپنے بکدہ امام بلکینی بنا دے فکرہ دے اندر کہ آپ نے شکیر تو فرما دے امام بلکینی نامی درجہ آبدہ اگے لکھر گیا یہ وہ زمزمشی پین لگے آپ نے تو آگی تو اس واسطے جدو میں جاؤ اللہ موقع دے یہ تھے پاکستان چیل بے تامیہ نیت کر لو جو تھے ایک پائیں لٹر دی بوتن لب دیو تھو ائرپورٹ دو انہوں سودی جیدے ہیں سودی 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 نہیں سودی وہ ہوں نا زمزمشی بھی مولو بیج دے ائرپورٹ دے پاسپورٹ وہا ہوتا ہے تاہاں پائیں لٹر پانی دی تے لیا کے تسی دو کولر پہلو پانی دے اپنے کرو پانی لالو یا سپلائی دا پانی لالو او دو بے جو بوتن سوڑ دے اس سارے زمزم ہیں اگر ایک طلاب ہو طلاب پاک ساف ہو پانی کا بھرا ہو اس میں ایک شراب کا یا پشاب کا کترہ گر جائے تو سارا پلید ہو جاتا یا نہیں بولو تے صحیح تے جی دو کورنا ویج زمزم دی بوتل پہج دے وہ سارا زمزم نہیں ہو جاتا تے پھر یہاں نہیں اگر تانے نا انہیں ماریا کرو جڑا جارہا تو انہوں پانی دوے ایک ملا آگے تھی نہیں دیتا ترہاں آدھنیوں گار کے دیتا ملا آگے تھی نہیں کیتی ساڑھے واستے تھی نہیں انہیں پائیں پورا لے انہیں اتھو پائیں دیٹروں نے سارے انہوں پورا کر گئے داروی نے زیزو کارب نے یار سجل ذاتی کو دفتر آڑے کو تلک آڑے کو یا نہیں گواڑی کو بروسی سنگی ساتھی سارے انہوں نے برتا تے اگر وہ دے بیچے بھوڑا بھی پھٹے تاں ایک کترہ زمزم دا پہج ہو سارے زمزم جری تے پیو اس سے نیت نہ لگ کہ جبریل اسلام دے پر لگ گئے تے اے ظاہر ہویا اسماعیل اسلام اڈی رگڑی یہ ظاہر ہویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ دن شریف آیا ادھو جبنٹت آئی تے اس وقت سے میں پیڑنا گا یادہ میری مشکل حل کر دے انشاءاللہ مشکل بھی حل ہو جائے تے ساریاں پر کے پارے اللہ نے دنیا نے کائنا ہو جائے سمزم چیتیاں پہارا میں ملیا دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجل کے ملیا دیا تے امام ربیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے امام ربیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساکھا محفوب نے کتا وہ جنوبیت کے جن شرم آئے میرے اقلی ذاتی دین چڑی آئے ملگل راکہ وہ جنوبیت دو مقت و مقت موسیقی 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 ازرات یہ ہماری مسجد ہے نا مسجد بغدادی مرکزی جامعہ مسجد بغدادی اس کے ساتھ ہمارا ایک ادارہ ہے آپ کو پتا ہے ہمارا ایک ادارہ ہے جامعہ بغدادیہ جامعہ بغدادیہ جس کی نسبت سیدنا گاؤ سیادتا دی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جامعہ بغدادیہ سال کے بعد ماہِ رمضان و مبارک کے تیسرا جمعہ میں ہم آپ کو التجاہ کرتے ہیں کہ اس ادارے کا نظام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کے بعد آپ دوست عباب کی محبت سے چلتا ہے آپ دوست عباب کے تامن سے چلتا ہے تمام ازرات اپنی اپنی بسات کے مطابق تشریف لائیں اور اس ادارے